عمران ہان کو بھی سپلائی ہوتی تھی ان کے بزراء کو بھی سپلائی ہوتی تھی لیکن ان کو دلہن کی طرح سجا کر کشانہ کی سکول بس میں چھپا کر ہوترز میں لے کر جایا جاتا تھا ان کو گیسٹ ہاؤزز میں لے کر جایا جاتا تھا ادارے میں ہی بیڈرونز بنا کر عمران ہان کے وزیر اجمل چیما راجہ بشارت خود آتے تھے وہاں پر آدمیوں کو لئی کر جہاں پر ان یتیم و لواریز بچوں کا جنسی استحصار کروایا جاتا جب مجھے مجبور کیا گیا کہ میں کشانہ میں جنسی کاروبار کروا ہوں میں نے ظلم کے حلاف آواز اٹھائی اجمل چیما کی سہولت کار نائکہ ڈریکٹر جنرل افشا کرنے امتیاز ملوظ تھی بچیوں کی جنسی حراسمنٹ میں وہاں پر آدمیوں کو سٹیک کروانے میں عمران ہان نے تو اپنی ساری زندگی پلے بوائے کے طور پر گزاری یہ تو سرٹیفائر زانی ہے عمران ہان جو ایک بچی کا باپ ہے تو عمران ہان کو پاکستان کا وزیراعظم بنا دیا گیا اور اس پر ستم یہ ہے کہ ان زکاعت کھانے والوں کو حیرات کھانے والوں کو ان زناکاروں کو سرکاری فلاحی ادارے دے دیا گئے جہاں پر بشرا بی بی نے بد کماش وزیر اجمل چیما کو وزیر لگا دیا سوشل ویلفیر جس نے وہاں سے کشانہ سے عمران ہان اور بشرا کے لئے دلالی کی وہاں سے بچے کو اغواہ کروایا اور ان کو قتل کروایا بچیاں ادارے میں واپس ہی نہیں آئیں جن کو وزیر اعلی ہاؤس کا سیکیورٹی افسر اپنے ساتھ کشانہ سے باہر لے کر گیا ان میں سات سال کی بچیاں آٹھ سال کی بچیاں افشان سہبہ آپ کے الزامات سنگین ترین ہے بشرا بی بی کا کیا انٹرسٹ تھا وہ کیوں بچییں سپلائی کرواتی تھیں یا بچییں وہ کہاں لے کے جاتی تھیں بشرا بی بی کن سے لنک تھی جن کو بچییں سپلائی کی جاتی تھیں بشرا بی بی کشانہ سے کم عمر یتیم بچیوں کو زمان پارک میں بلاتی تھی بلاتی تھی یا اٹھواتی تھی اٹھواتی تھی اغواہ کرواتی تھی کون سی بچی خوشی سے یہ کام کرے گی اپنے ساتھ جنسی زیادتیاں کروائے گی وہ بچیاں کبھی ادارے میں واپس نہیں آئیں بچیاں کبھی اب ادارے میں واپس نہیں آئیں کبھی بچیاں ادارے میں واپس ہی نہیں آئیں جن کو وزیر اعلی ہاؤس کا سیکیورٹی افسر اپنے ساتھ کشانہ سے باہر لے کر گیا ان میں سات سال کی بچیاں آٹھ سال کی بچیاں ان کے بارے میں میں ایک اپنی تحلقہ حیث انکشاف اپنی پریس کانفرنس میں کرنے جا رہی ہیں بشرا بی بی کا کیا مفات تھا ان بچیوں کو کشانہ سے اغواہ کروانے کے لئے سوال یہ ہے کہ بشرا بی بی نے جو بچیاں آپ کا کہنا ہے بلوائیں منگوائیں اٹھوائیں وہ دوبارہ کشانہ میں نہیں آئیں وہ کہاں جاتی تھی ان کو کیا مار دیا جاتا تھا کہاں چلی جاتی تھی بلکل اسی پر ہی میری پریس کانفرنس ہے کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا اور بشرا بی بی نے ان کو مار دیا جاتا تھا آپ میری پریس کانفرنس نہیں آپ تھوڑا ہی انٹ تو دیں ان کو غائب کر دیا جاتا تھا یا کہیں اور شفٹ کر دیا جاتا ان کے ساتھ وہ درندگی کی جاتی تھی وہ خیوانیت کی جاتی تھی کہ جب میں نے یہ سب کچھ میڈیا پر بھلایا تو دو جھوٹے لے کر ان کے پیچھے پہنچیں گے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ایک سرکاری سرپرستی میں رہنے والی یتیم و نوارس بچوں کے ساتھ اس قدر درندگی دکھائی گئی وہ بھی پاکستان کی طاقتور ترین ہاتونیں اول نہیں جو ان بیٹیوں کے لیے ماں کی حیث رکھتی تھی یہ تو بشرا بی بی تو وہ ڈائن ہے جو اپنے بچوں کو کھا گئی ان یتیم و نوارس بچوں کو کھا گئی بچوں کو کھا گئی جو سراستی سرپرستی میں رہتی تھی جو حکومت کے پاس امانتہ نکھوائی گئی تھی آپ اتنے سنگین جو الزامات لگا رہی ہیں اور ڈائریکٹلی کہہ رہی ہیں بشرا بی بی اور پھر عمران خان صاحب کا بھی ذکر کر رہی ہیں آپ کے پاس کچھ ثبوت ہے یا آپ اپنی لڑائی لڑ رہی ہیں لا تعداد ثبوت ہے کیا ثبوت ہے لا تعداد ثبوت ہے لا تعداد گواہیاں ہیں جو میرے پاس موجود ہیں محکمانہ انکوائیرز میں وہ بیانات بچوں کے ریکارڈ ہے سب کچھ ہے اس واملے میں لا تعداد ثبوت ہے جس کی وجہ سے عمران خان کی حکومت تمام تر احتیارات کے باوجود میڈیا داروں تو ہر فورم سے بھاگ گئی تھی اور اب بھی کسی فورم پر آ کر افشا لطیف کا سامنہ نہیں کر سکتے یہ آج بھی دونوں میاں بی بی افشا لطیف سے انتہائی حفظتہ ہیں اور یہ وہی راز ہے جو افشا لطیف کے پاس ہے ان کا کشانہ دارالامان جسی سکینڈل میں ملوث ہونے کا عمران خان صاحب کا اس سکینڈل سے کیا تعلق تھا کیا وہ بچی ہیں عمران خان صاحب کو بھی سپلائی ہوتی تھی عمران خان کو بھی سپلائی ہوتی تھی ان کے بزراء کو بھی سپلائی ہوتی تھی ان کے احتیداروں کو بھی سپلائی ہوتی تھی عمران خان نے تو اپنی ساری زندگی پلے بوائے کے طور پر گزاری یہ تو سرٹیفائر زانی ہے عمران خان جو ایک بچی کا باپ ہے تو عمران حان کو پاکستان کا وزیراعظم بنا دیا گیا اور اس پر ستم یہ کہ ان زکاعت کھانے والوں کو حیرات کھانے والوں کو ان زناکاروں کو سرکاری فلاحی ادارے دے دیا گئے جہاں پر بشرا بی بی نے بد کماش وزیر اجمل چیما کو وزیر لگا دیا جس نے وہاں سے کشانہ سے عمران حان اور بشرا کے لئے دلالی کی وہاں سے بچیوں کو اغوا کروایا اور ان کو قتل کروایا کتنی بچییں ہیں آپ کے ساتھ سے جو کشانہ سے بشرا بی بی صاحبہ یا پی ٹی آئی کے وزراء صاحبان وہاں سے لے کے گئے اور واپس نہ آئے کئی لڑکی ہیں کئی درجنوں میں ہیں ڈیجٹ بھی ہیں پانچ ساتھ ہیں یا اس سے زیادہ ہیں درجنوں میں ہیں درجنوں میں ہیں جے اور یہ کب تک یہ دندہ یہ کاروبار یہ کام چلتا رہا میرے سپریٹ ایڈنٹ کشانہ دائینات ہونے سے پہلے جب مجھے مجبور کیا گیا کہ میں کشانہ میں جنسی کاروبار کروا ہوں میں نے ظلم کے حلاف آواز اٹھائی اپنی پہلی محکمانہ درواز میں نے بارہ جولائی دوہزار انیس کو اپنی سیکرٹری سوشل ویلفر امرین رزا کو دی چار اپرل دوہزار انیس کو مجھے سپریٹ ایڈنٹ کا شانہ تائینات کیا گیا مجھ سے پہلے وہاں پر ہون کی ہولی کھیلی جاتی تھی اسمت دری کروائی جاتی تھی میں نے اس پورے ناپاک شیطانی کاموں کو وہاں سے روکا اور اپنی محکمانہ درواز دے دی میری درواز پر سیکرٹری امرین رزا نے تحقیقاتی ریپورٹ بنائی کہ وزیر اچمل چیما کی سہولت کار نائکہ ڈریکٹر جنرل افشا کرنے امتیاز ملوث تھی بچیوں کی جنسی حراسمنٹ میں وہاں پر آدمیوں کو سٹے کروانے میں یہ تحریری دوپورٹ موجود ہے یہ افشا کرنے امتیاز جو مجھ سے جو ڈریکٹر جنرل سوشل ویلفر تھی یہ ایک اتفاق ہے کہ ڈریکٹر جنرل افشا کرنے امتیاز جو ان کے لئے دلالی کا کام کر رہی تھی اس کا نام بھی افشا تھا لیکن افشا رطیف نے افشا کرنے امتیاز کے اس چائلڈ ڈبیوز کے کاروبار کو روکا آپ کی موجودگی میں جب آپ وہاں پہ سپریٹینڈنٹ تھی آپ کی موجودگی میں کبھی ایسے ہوا کہ بچیوں کو لے جایا گیا اور بعد میں آپ کو پتا چلا میرے وہاں پر سپریٹینڈنٹ کشانہ تینات ہونے کے بعد ان کی جررت نہیں تھی یہ داروں میں گز جاتے میں نے وہاں پر پہلے کا واقعہ میں نے وہاں پر آر سی سی ٹی وی کیمرہز لگائے رات کو کشانہ کے مین گیٹ کی چابیاں میرے پاس محفوظ رہتی تھی ان بچوں کی میں نے ان بچوں کی ماں بن کے ان کی عزتوں کی حفاظت کی ان کو ان شیطانوں سے بچایا ان کے وزراء اجمل چیمہ راجہ بشارت ان دلالوں کے درمیان اور ان بچیوں کے درمیان میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑی ہو گئی اور میں نے بڑی بڑی بھاری قیمت چکائی میری نوکری کو لے کر مسلسل مجھے بلیک مل کیا جاتا رہا مہکبانہ انکوائریز میں بشنا بی بی کے دلال وزیر اجمل چیمہ اپنے دفتر میں بھلا کر میری چادر کھیجتا تھا میرا پاسو کھیجتا تھا بشنا بی بی نے پہ پہ بات کروں گا میں بعد میں پہلے یہ بتائیں جو لڑکیاں لے کے جائی جاتی تھی وہ کوئی رضا مندی سے بھی لے کے جائی جاتی تھی ان کو کوئی گفت وغیرہ دیے جاتی تھی یا ان کو خوش بھی رکھا جاتا تھا یا سب کے ساتھ زبردستی ہوتی تھی جو بچیاں ان کاموں میں استعمال کی جاتی تھی ان جسی درندگیوں میں ان کو برینڈڈ کپڑے دیے جاتے تھے برینڈڈ پرفیوم دیے جاتے تھے بچی ہے اس کی کیا سٹوری ہے کائنات کو کشانہ دار علمان جنسی سکینل میڈیا پر منظر آنے کے بعد بشنا بی بی کے احکامات چائلڈ پروٹیکشن کشانہ کی جانب سے کیا کیا باتیں اور کیا کیا عظامات لگے جو آپ کے علمے ہیں بچیوں نے سب کچھ تو بتایا بچیوں نے محکمانا ان کوئری میں کون سی بات ہے جو نہیں بتائی گاڑیوں کے بارے میں کن گاڑیوں میں ان کو بچیوں نے کیا بتایا مجھے دو لائن میں آپ بتا دیں کہ بچیوں نے یہ کہا کہ ہمیں یہاں سے لے جا کہ اس طرح اس طرح اس طرح اس طرح کیا کیا بتایا بچیوں نے سب کچھ بتایا کہ ان کو دلہن کی طرح سجا کر کشانہ کی سکول بس میں چھپا کر کوٹس میں لے کر جایا جاتا تھا ان کو گیسٹ ہاؤزز میں لے کر جایا جاتا تھا ادارے میں ہی بیڈرونز بنا کر عمران ہان کے وزیر اجمل جیما راجہ بشارت خود آتے تھے وہاں پر آدمیوں کو لے کر جہاں پر ان یوتیمو لواریز بچیوں کا جنسی استحصار کروایا جاتا تھا یہ تمام ان پر جو بچییں دولن کی طرح سجائی جاتی تھی ان کی ایج کیا تھی سترہ سال چودہ سال پندرہ سال آٹھ سال اور ان کو زبردستی دولن کی طرح سجائی جاتا تھا یا ان کو رضا مندی سے مطلب رضا مندی سے مراد ہے ان کو کوئی لالچ دے کے ان کو مبشر جاوید دیویجنل ڈیریکٹر سوشل ویل فیر اس کے بعدے میں میڈیا پر کاشانہ کی شتیم بچے کے بیانات چلائے گے کہ وہ اپنی گاڑی میں پیٹھا کر شتیم و لواریز بچیوں کو داری سے باہی لے کر جاتا تھا جنسی کاروبار کے لیے اور وہ ان بچیوں کو پیسے دیتا تھا اس کو برن کو برینڈڈ کپڑے دیتا تھا اور یہی وہ سہولتکار ہیں جو وزیر بشرا بی بی اور عمران حان کے مزدر کے ساتھ مل کر بچوں کے چائلڈ ابیوز کا کاروبار کروا رہے تھے اگر یہ سرکاری افسران اس چائلڈ ابیوز کے مافیا کا حصہ نہ بنے سہولتکاری نہ کریں تو کسی کی جرت نہیں کہ ادارے سے کوئی بچی اپنے ساتھ لے جائے لیکن ان کو ترقیان دی گئی بشرا بی بی نے تمام افسران کو ترقیان دی ان کو جو سپلائی کرتے ہیں جی بالکل ان سب کو ترقیان دی